دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اسی وقت وہاں جب بھی ان کے پاس موبائل آت میں ہوتا ہے یا آپ کے تو کوئی نازیبہ جو کہ نوٹیفکیشن آ جاتے ہیں اوپر میسج آ جاتے ہیں جو کہ عجیب و غریب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح کے نوٹیفکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو نازیبہ نوٹیفکیشن آتی ہیں تو آپ کافی شرمندہ ہونا پڑتا ہے آپ کو کہ یار یہ کیا سوچے گ میرے بارے میں کہ یار میں اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں جبکہ آپ دیکھتے بھی نہیں ہوں تو اس میں آپ کیا غلطی کرتے ہو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ان کو ختم کیسے کر سکتے ہیں ان کو بلوک کیسے کر سکتے ہیں کہ نیکس ٹائم کبھی بھی وہ ایسا نہ آئیں تاکہ آپ کو کسی چیز کی شرمندیگی کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی دوست کے سامنے یا اپنی فیملی ممبر کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے تو بہت ہی انٹرسٹنگ وی ری دیں گے مجھے یقین ہے کیونکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور امیزنگ سی ویڈیو لاتا رہتا ہے صرف اور صرف ٹرکسز ماسٹر تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک تو دوستو اس کے لیے آپ کو دو کام میں بتاؤں گا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے نمبر پر تو آپ چاہیں تو اس کا سٹورج کلیر کر دیں کروم براؤزر کا سٹورج مطلب کہ سیٹنگ میں آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے اپلیکیشن مینجر یا ایپ مینجر جہاں جو بھی آپ کا ایپ مینجر یا اپلیکیشن پہلا یہ ہے ٹھیک ہے یہ نہ ہوگی یہیں سے آپ ویڈیو کو سکپ کر دو آگے ویڈیو اچھی ہے انٹرسٹنگ ہے تو پہلے نمبر پہ میں یہ بتا رہا ہوں اب ایپ مینجر میں آنے کے بعد آپ نے یہاں اپنا یہ صرف آتا ہے دوسری بات بتاتا چلو صرف کروم براؤزر سے آتا ہے ادروائز اور کسی سے بھی نہیں آتا یہ صرف اور صرف آپ کو کروم براؤزر سے آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کس وجہ سے آتا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے یہاں مطلب کہ کروم بر براؤزر میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو سٹورج کلیر کر دیں گے نا تو وہ ختم ہو جائے گا مطلب کہ جو نوٹفکیشن آتے ہیں وہ پھر نہیں آئیں گے لیکن اس سے ایک نقصان ہے آپ کو اس سے یہ نقصان ہے کہ آپ نے جو بھی ایمیلز اپنے کروم براؤزر میں سائن ان کیے ہوئے ہیں جی میل آئی ڈیز اور یا پھر کوئی اکاؤنٹس کھولے ہوئے ہیں کروم براؤزر میں تو وہ تمام ریموو ہو جائیں گے اگین پھر سے آپ کو مطلب کہ لوگن کرنے ہوں گے پہلے نمبر پر یہ ہے دوسرے نمبر پر جو بتاتا ہوں اچھا طریقہ اس سے جو کہ ایزی اور جس میں آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دو یہ آتے کس وجہ سے ہیں دیکھیں جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہونا کوئی دوست لنک دے دیتا ہے یا مطلب اپنی طرف سے کبھی کہتے ہو یار میں یہ گانہ سرچ کرلوں کروم براؤزر سے ڈاؤنلوڈ کرلوں یہ فلم ڈاؤنلوڈ کرلوں یا کوئی مطلب ایسی چیز آپ کر لیتے ہو تو وہ جب کرتے ہونا تب ہی آپ کو نیچے الاؤ اور بلوک نوٹیفکیشن کا اپشن آتا ہوگا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ اس پہ الاؤ کر دیتے ہونا تو یہ آپ کی نوٹیفکیشنز الاؤ ہو جاتی ہیں جو کہ یہ ایڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو آتے ہیں اوپر نوٹیفکیشن کی صورت میں اور کافی ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جن کو الاؤ دینا بہت ضروری ہوتا ہے ویداؤٹ الاؤ وہ ویب سائٹ اوپن بھی نہیں ہوتی اور اس میں آپ مجبوری کے طور پر بھی اس کو الا� الاؤ دینا ہوتا ہے لیکن چلیں کوئی مسئلہ نہیں آپ الاؤ دے دیں کوئی مسئلہ نہیں بعد میں اس کو آپ بلوک بھی کر سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے آپ نے سمپل سا کروم براؤزر کو اپن کرنا ہے سو دوستو جیسے ہی آپ کروم براؤزر کو اپن کریں گے تو آپ کروم براؤزر اپن کرتے ہی آپ کو اوپر اوپر آپ کو یہاں دیکھیں تین لائن شو ہو رہی ہیں تین ڈوٹ کہلو تین لائن ان پر آپ نے کلک کرنا ہے ان پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو ڈیسٹوپ سائٹ کے نیچ اس سیٹنگ کا اپشن شو ہو رہا ہے اس سیٹنگ پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نیچے اگر سکرول کریں تو یہاں دیکھیں ایڈس اینڈ مور کے نیچے نوٹیفکیشن کا اپشن آپ کو شو ہو رہا ہے اس نوٹیفکیشن پر آپ نے کلک کرنا ہے دوستو اب یہیں سے اپنے چلے نہیں جانا یار ابھی تھوڑا ہے ویڈیو میں ابھی آپ ویڈیو کو تسلی سے دیکھو تو یہاں نوٹیفکیشن پہ جیسے ہی آپ آئیں گے دوستو یہ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں آل سب کچھ کی نوٹیفیکیشن بند کرنا پھر تو آپ نے allow notification doors آل کو off کر دینا ہے یا یہاں سے off کر دینا ہے اگر چاہتے ہیں گیر کچھ آپ کی پسندیدہ مطلب کے ویب سائز ہیں جس کے آپ چاہتے ہیں گیر آپ کو ان کے نوٹیفیکیشن چاہیے ان کے مجھے آئے ہیں فیس بک لوگن کی ہوئی ہے یا کوئی اور کچھ تو بھائی میں آل کو نہیں کرنا چاہتا تو یہاں آپ نے اس کو آئی سی رہنے دینا ہے اس کے بعد سکرول کرنا ہے نیچے سکرول کرنا ہے تو یہاں آپ کو وہ تمام سائٹس شو ہو جائیں گی جو جو آپ کو جن جن کے آپ کو نوٹیفیکیشن آتے ہیں یہاں دیکھیں میں نے off کی ہوئے ہیں جیسے یہ فیس بک کا میں نے off کیا ہوا ہے اگر جو جو یہاں آپ کو وہ اس طرح کی ویب سائٹس بھی شو ہو جائیں گی جن کے مطلب کے نازے بار نوٹیفیکیشن آتے ہیں تو ان کو آپ نے یہاں سے off کر دینا ہے ایک طریقہ یہ ہے کافی دوستوں کے موبائل میں اس طرح سے بھی نہیں آتا مطلب کے یہاں یہ تو آتا ہے لیکن نیچے یہاں سائٹ نہیں آتا کافی لوگوں کے موبائل میں ایسا بھی ہے سیٹنگ کے یہاں سائٹس جو مجھے شو ہو رہے ہیں یہاں نیچے سائٹس شو نہیں ہوتا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ان کو یہ آ جاتا ہے نیچے سائٹس آ جائے گا لیکن off کرنے کا وہاں option نہیں آئے گا جیسے مجھے یہاں سائٹ پہ options آ رہے ہیں سارے off کرنے کے تو میں یہاں سے یہی سے مطلب کے اس کو off اور on کر سکتا ہوں notifications کو تمام سائٹس کو جو بھی مجھے نازبہ اگر notification آئیں گے اگر آپ کو یہ option نہیں آتا پھر آپ نے کیا کرنا ہے back کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے scroll کرنا ہے تو نیچے آپ کو یہاں دیکھیں side settings کا option شو ہو رہا ہے اس side settings پہ آپ نے click کرنا ہے اس کے بعد یہاں all settings آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آپ نے نیچے scroll کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں آپ دیکھیں notification کا option شو ہو رہا ہے تو یہاں notifications پہ آپ نے click کر دینا دوستو اب یہاں دیکھیں میں نے چار جو ہیں ویب سائٹس کے notification بلوک کیے ہوئے ہیں ایک کو میں نے allow کیا ہوئے ہیں مطلب یہ تو گوگل ہے اس کو تو allow کرنا ضروری ہوتا ہے مطلب یہ میں نے ایک allow کیا ہوئے ہیں اب یہاں اگر نیچے آپ کو جتنی بھی یہاں آ جائیں گی آپ نے simple سا ان پر press کرنا ہے ان پر press کرنے کے بعد نیچے آپ نے آنا ہے مطلب ان کو آپ delete تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے یہ کچھ ویب سائٹس کام کی ہوتی ہیں صرف آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آپ دیکھیں notifications کا option شو ہو رہا ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے اس پہ click کرنے کے بعد اس کو آپ نے off کر دینا ہے یہاں تو یہ میرا google ہی open ہو گیا کیونکہ میں نے google کو ان کیا ہوئے ہیں میں دوسری کسی کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں چلیں میں نے یہاں چار ویب سائٹس کا بلوک کیا ہوا ہے تو یہ آپ کو یہاں نیچے شو ہوں گی مجھے یہاں شو ہو رہی ہے بلوک ہے آپ کو نیچے شو ہوں گی allowed پہ تو آپ نے یہاں مطلب کسی ایک پر بھی click کرنا ہے اس کے بعد یہاں دیکھیں یہ میری notification بلوک ہے میں پہلے اس کو allow کر دیتا ہوں اب یہاں میری یہ allow ہو چکی ہے اب میں back کروں گا تو یہاں میری دو ہو جائیں گی یہاں دو ہو گئی اوپر تین ہو گئی کیونکہ میں نے اس کو allow کر دیا ہے اب block کرنا چاہتے ہیں یہاں تمام سائٹس آپ کو شو ہو جائیں گی ان تمام سائٹس کو آپ نے یہاں سے block کر دینا ہے notification پہ click کرنا ہے اس کو off کر دینا ہے اس کے بعد back کرنا ہے یہاں sound ہے sound کو بھی آپ نے block کر دینا ہے ہو سکتا ہے بعض وقت sound آ جاتا ہے مطلب notification نہیں آتا تو اس سے بھی آپ disturb ہوتے ہیں کہ یہ sound کس طرح گیاتے ہیں تو اس طرح سے آپ Chrome browser کے تمام notifications کو بند کر سکتے ہیں اپنے mobile سے